راجی کا نیا بجٹ 23 فروری کو آئے گا بھرتپور کے لیے اس میں ستر سے زیادہ گھوشنائیں ہو سکتی ہے پچھلے بجٹ میں بھرتپور کے لیے قریب 56 گھوشنائیں ہوئیں تھیں ان میں سے 12 گھوشناؤں پر ابھی بھی کام نہیں ہوا ہے ان میں اسٹرن راجستان کینال بھرتپور سٹی کا ڈرینیج سسٹم بھرتپور روپاس نگر میں نئے اوڈیوکک شیطر بنانے جیسی گھوشنائیں شامل ہیں یہ بھرتپور زلے کے عارتک ویکار سکرشی اور پیجل ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے قریب 20 گھوشناؤں میں ابھی نو سی ڈی پی آر اور زمین تلاشنے جیسا کام ہی ہو پایا ہے سرکار جی ایسٹی کی کچھ دریں کم کرے گی کیونکہ جی ایسٹی کی بہت ریٹ ہو رہی ہیں بہت سے آئٹم ایسے ہیں جو عام زندہ کے یوج کے ہیں انتر ادھک تینس کا دکھتا ہے اور مہین تو فوکس ہے کہ دیجل پیٹرول کا جو ٹیکس ہے وہ بہت زیادہ لگائے ہوگا ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے آدھک ٹیکس ہے اس کو سرکار کم کرے گی جس سے کہ ہمارے جو پاس میں ادھر اسٹیٹ جو لگ رہے ہیں ان میں دیجل پیٹرول کا ریٹ کم ہے کیونکہ وہاں کے اسٹیٹ ریٹ کم کر رکھا ہے امید ہے کہ ہمارے یہاں کی سرکار بھی اس پر بسیج جان دے گی اور جس سے آم آدمی کو کسان کو سبھی کو فائدہ ہوگا اگر جی ایسٹی میں اگر اس کو اکلوڈ کرتے ہیں دیجل پیٹرول کو تو بہت کم ریٹ ہو جائے گا تو سرکار سے یہ یہ پکشہ ہے کہ ٹیکسوں کا بسیر دھیان رکھتے ہوئے اور آم جنتا کو کسان کو دھیان رکھتے ہوئے کسانوں کے جو کچھ آئیٹمیں ان پر ٹیکس لگا ہوا ہے ان کو کم کرے اور ٹیکس پری کرے یہی امید ہے تیس کو پسا چلے گا کیا لے کے آتے ہیں لیکن تین سال کا احتیاس اور چناب کے سمجھ یہ گوشنا کی تھی اگر اس کو دیکھیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس سرکار کیول جھوٹ بولتی ہے جھوٹ کے آدار پر ووٹ بٹوڑتی ہے اور اس کے بعد بن جاتے ہیں آپ دیکھیں کسانوں کے رنم آفی آج تک کسان کے رنم آفی نہیں کی بیروزگاری بتا ہو دینے کی بات نہیں کی کہا تھا ہم کانٹیکٹ پہ جترے بھی لوگ لگے ہیں ان کو ریگلائز کریں گے تین سال کے بعد ایک کو ریگلائز نہیں کیا نئی نیجکتیوں کے ماملے ایس آئی کی ہوگی پٹواری کی ہوگی ریٹ کی پر ادھیاپک کی پرکشہ ہوگی آرے اس کی ہوگی سب گھوٹا لے کی بیٹ چل گئے اور پوری ترے سرکار اس میں نبول کسان رنم آفی جو سرکار گوشنا کرنے جا رہی ہے اور کرسیپا الگ سے جو بجٹ آ رہا ہے کہ اس کی جو پورتی ہوگی وہ کسمت سے کی جائے گی کیا ٹیکسوں کا بوجھ جنتہ پر لاتا جائے گا پہلی بار بڑی جوڑ سے بول رہے ہیں اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جادوی چھڑی مکہ انتری جی کے پاس ہے جو مانگنا ہے مانگ لو یہ 23 ساری کو پتا چلے گا کہ کس پرکار اس طرح سے تین سال میں سرکار نے عام جنتہ کی کمر توڑی ہے دیش کا سب سے مہنگا پیٹرول اور ڈیزل راجستان میں دیش سے سب سے مہنگی بیجلی راجستان میں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو رہاد دینے کی بات کر رہے ہیں کانون ویعاستہ بطر ہے حالت یہ ہے کہ جس بچی کی موک بجدر بچی تھی اس بچی کی سنگ دشکرم کی بات ہوئی ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کے آنٹرنگ حصوں کے چھوٹے آئی ہیں اس کے بعد اس کا پتا کہتا ہے اس نے گلت کام ہوا اور سرکار کے لئے برات کار نہیں ہوا اس طرح کی سرکار کیول کیول اس راجستان کو چھلاوے میں رکھنے کام کر لے اس کے بعد ہی کچھ کمنٹ کروں گا آپ نے بجدر آیا نہیں میں سے تو اب تک جو تین بجدر دیئے وہ تینوں چھلاوائی تھے اور چھوٹوں کا پرندہ تھا نہیں سرکار جو ریڈم ٹائم ایٹ راجستان کے لئے بھرتپور سے کپل وششت کی ریپورٹ میں ہوں سیپا برما اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ایٹ راجستان ٹائم ایٹ راجستان آپ کا اپنا چینل ہے اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ہی چینل کو لائک فالو اور شیئر کرنا فیلکل نہ بھولیں ہمیں انتظار رہتا ہے آپ کے کمنٹ ساتھ